ناظرین سلام علیکم ہم اس وقت درگاہِ علیہ نجفِ ہن مولاِ کائنات کی بارگاہ میں موجود ہیں خاص امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذریعے کے پاس اور ہمارے ساتھ ہیں ارشد بھائی جو کہ الہاباد سے تعلق رکھتے ہیں ان کا وطن جو ہے الہاباد ہے اور کافی وقت سے یہاں آ رہے ہیں بارگاہِ مولاِ حمیر المؤمنین میں اور ان کو کافی وقت یہاں ہو گیا اور بہت کچھ اس در سے ان کو ملا ہے جو نہیں سوچا تھا وہ بھی ملا ہے اور جو چاہا تھا اس سے عوض مولا نے ان کو بخشا ہے آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور یہاں کے بارے میں کچھ معلومات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب سے یہاں آ رہے ہیں اور ان کو اس در سے کیا کیا ملا ہے آئیے ناظرین ہم ارشد بھائی سے بات کرتے ہیں ارشد بھائی سب سے پہلے آپ ہمیں پورا اپنا نام اور کہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور یہاں کب سے آ رہے ہیں اور کیا مطلب جو ہے کیا آپ کو یہاں سے حاصل ہوا ہے تھوڑا ہم آپ بتائیں ناظرین کو مطلب گیارہ سے بارہ سال ہو گیا اور رہنے والا تو میں ویسے جو میرا آبائی بطن ہے وہ زلہ فتح پورے لیکن پروریش اور تعلیم اور خاندان جوہا الہبات میں میں وہیں پروریش پایا اور وہاں میں جب پروریش پا کے اپنے سینے بلوک پہایا تو دنیاوی معاشرے کے حساب سے کچھ کاروباری معاشرے سے جڑا ہے اس میں کاروباری معاشرے میں میں ترقی تو بہت تیزیز کر رہا تھا لیکن اچانک میرے ساتھ کچھ ایسے کاروباری معاملات میرے بگڑتے چلے گئے اور اس کے بعد میرے روپ اور عجیس ان پر کچھ ایسی چیزیں ہلاکت کی چیزیں آ گئیں کہ جو مظہر الاجائب نے ہی مجھ کو اس در پر بلایا گیارہ سے بارہ سال ہو گئے یہ مشکلوں کے مشکل گوشہ ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاؤں کے مشکل گوشہ ہیں یہ کل امبیاؤں کے مشکل گوشہ ہیں یہ اور کل کائنات کے مشکل گوشہ ہیں لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے یہ اٹھارہ ہزار عالم کو دیکھ رہے ہیں یہ پتھر کے اندر جو زرہ پل رہا یا کیڑا پل رہا اس کو بھی یہ رس خطا کرتے ہیں یہ وہ مظہر الاجائب کا در ہے ہم جب آئے تھے تو ایک مردہ شکل ہماری زندگی ہو گئی تھی مردہ شکل ہو گئی تھی میں بلکل دبلہ پتلا کالا سیاہ ہو گیا تھا اور یہاں پر یہ حالت تھی کہ میں رات دن حاضری میں یہاں پہ مولا علی کے در پہ یا مولا عباس کے در پہ لیکن مولا کا اتنا شرف ہوا کہ انہوں نے دھیرے 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 مجھ کو زندگی بخشی آج یہ انہی کی دی ہوئی یہ سورہ شکل انہی کی دی ہوئی ہے مردہ میں گیارہ سے بارہ سال پہلے دنیا سے جا چکا ہوتا علاہ آباد میں میں دفن ہو گیا ہوتا اگر یہاں پر نہ آئے ہوتا یہ وہ در ہے یہاں سے جو بھی لوگ آتے ہیں کوئی خالی نہیں جاتا ہے وقت لگے گا لیکن عقیدہ پہتا ہے تو تب آپ کو یہاں سے ملے گا سب کچھ اگر ہمارے دل میں غناء غیبت ہے تو آپ لاکھ گھوم کے چلے جائیے ٹورس پلیس سمجھے چلے جائیے آپ لیکن اگر ہم عقیدے سے آئیں گے پہتا یقین کے ساتھ تو آپ کو یہ آتا کریں گے ہر حال میں اور ہم کو یہاں پہ مولا نے خود اپنی زیارت کرائی ہے جو شاید کبھی کسی کو نصیب ہوئی ہو وہ بھی خواب میں نہیں برجستہ میں یہی بیٹھا ہوا تھا ہی سالم پہ اور مجھے وہ چاند میں مولا نے اپنی زیارت کرائی آج سے دو سال پہلے مولا باس نے مجھ کو زیارت کرائی یہاں پر ہم نے عجیب عجیب کرش میں دیکھے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے خود کسی کی بیان نہیں کر رہا ہوں باقی یہ ہے کہ یہ چار سو سال ہوگا اور مولا کا آنا ہوا ہمارے دادے راجع مطالق دادا راجع بہستی تھے کہ وہ بڑی مشکل میں تھے اور انہوں نے وہ مصیبتیں اس جنگل ویران جنگل تھا جہاں پر دن میں ہی جانور خطرناک جانور تھے لیکن انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے اپنی جان پہ یہاں پہ عبادتیں کی کس خطر انہیں مشقت بھری عبادتیں کی ہیں اس کے بعد مولا ان کی زبان وہ طاقت تھی مظہر العجاب آ گئے وہ بھی بعد نماز صبح کے بعد اور ان کو عطا کیا ایک یہاں پر نابینا تھا جو چوروہا تھا اس کو زندگی بخشی نجانے کتنی لوگوں کو چیزیں یہاں بخشی ہیں اور مجھ کو بھی عزت یہاں سے نوازی ہے اور ہر سال میں یہاں سے محرم کرنے جاتا ہوں تو یہ میں جب کی گیارہ سال بارہ سال سے بے روزگار ہوں بالکل لیکن اس در سے جب سے آئے انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلنے دیا ہے یہ مظہر العجاب کا کرشمہ ہے کہ میں عشرہ بھی جا کے کرتا ہوں اور ان کے بیٹے کا علم بردار کا علم بھی سجاتا ہوں ایک علم جو ہے وہاں علابات میں گدہ ہے اور بڑا میں میں نصب کرتا ہوں وہ بھی تیس باتیس فٹ اونچا علم ہے اس کا پھرارہ پٹکہ یہاں سے بنواتا ہوں اور یہاں سے نصب کر کے محلہ کا جاگہ نصب کرتا ہوں یہ سب کرشمہ ہیں ان کے اور نہیں جو آرہ بارہ سال سے جو انسان بے روزگار ہو اور اس کے خرچے کیسے چل رہے ہیں میری سورہ شیکہ لوگ کپلے لگتے سے کیا لگتا ہے یہ مظل العجائب کی دین ہے اور یہ ان پر ہمارا پختہ یقین ہے کہ یہ ہماری نسل کے ساتھ نسل کو عطا کر کے ہی بھیجیں گے اس لئے ہم کو تھوڑا سا انہوں نے وقت پر روک رکھا ہے باقی ہم سامائن سے کہیں گے ہمارے جو بھی مستورات ہمارے جو بھی بھائی بہن یہاں پر آتے ہیں بس پختہ یقین کے ساتھ آئیں دنیاوی غلبے میں مت پڑے یہاں پر اور کاؤن کیا کر رہا اس چکر مت پڑے صرف عقیدے سے آئیں اور یہاں عبادتیں کریں اور مولا سے خلوص سے دعا کریں دیکھیں انشاءاللہ آپ یہاں سے سہتیاب ہو کے اور دولت مند ہو کے جائیں گے الہی امین یہ ہمارے عرشد بھائی تھے جنہوں نے آپ کو بارگاہ ہے مولا امیر المومنین میں آنے کے بعد کیا ان کے ساتھ موجزات ہوئے ہیں یہ کیا تھے جب یہاں آئے تھے اور کیا ہو گئے یہاں آنے کے بعد دیکھیں کچھ نہیں تھا آپ نے پوری ہسٹری جو ہے ارشد بھائی کی خود ارشد بھائی کی زبانی سنی تو یہ حق ہے اور یہ بالکل حقیقت بھی ہے کہ درِ اہلِ بیت وہ در ہے کہ جہاں نابینا آ کر کے بینائی پاتا ہے بے دست ہو کر کے دست لے کر کے جاتا ہے یعنی جس کے ہاتھ نہیں ہیں وہ ہاتھ لے کر کے جاتا ہے جس کی جو مراد ہے اس در سے اپنی مراد لے کر کے جاتا ہے یہ درِ اہلِ بیت علیہ السلام کا در ہے اور مومنین سے یہی گزارش ہے اور یہی التماز ہے کہ جب یہاں آئیں تو اپنی مرادوں کو خلوص سے دل سے یہاں مانگیں انشاءاللہ یہ مشکل کشاہ کا در ہے ضرور ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ فقط و السلام خدا حافظ موسیقی